بنت دل بزوریہ بنت دل بزوریہ میں آپ لوگ سوچ رہے ہوگے میں آج ہی عجیب سا گانا کیوں گا رہا ہوں مطلب ویسے تو میں پرانے گانے گاتا ہوں دوستوں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کھل جی کی طرح سب کے ساتھ گیم کر کے سب کے ساتھ الٹا سیدھا کر کے فائنلی گھر کے کیپٹن بنے نی شاند ہائے دوستوں آپ کسی کے ساتھ کتنا بھی برا کریں مگر یہ بگ ووز بابو ہے نا یہ آپ کو انام ہی دیتا ہے کتنا کوشش کرنے کے باؤزود بھی نکی تمبولی کپتان نہیں بن پائی جن کے اندر اس نے جوان ڈالی جن کو انہوں نے فرینڈ فٹ پہ لاکے فٹیز دلانے کی کوشش کی جس نے اپنے آپ کو سوچا کہ میں اس گروپ کی مکھیا ہوں انہی لوگوں نے سب لوگوں نے مل کر کے جو بس باس گھات کیا ہے نا بابو بیچاری سیدھا جاگر کے پویترہ ماں کی گودی میں بیٹ گئی اور بولی ایجاد چچا اور پویترہ ماں ہی میرا دھیان رکھیں گے میں تو یہاں پہ دوستے سوچ کے آئی دے آپ ہوں ایک دن ہی وہاں سیدھا ارد کو گئے میرے کو تو انہوں نے اسے کرکورے سبھلی ہے میرے بہت ہزتے دوستوں بیسیکلی ابھیناو جیسمن بسین اور روبنا جی روبنا جی تو ایسے پہلے سے ہی فرینڈ فٹ پہ تھی مگر باقی کے لوگ شاید سٹینڈزیز پلاننگ اور ایک مکھٹا پہن کر کے پہلے سے بیٹھے تھے اور سامنے کلیرلی نہیں آ پارے تھے اسپیشلی اس کی چوگڑی والی کمپنی کے دوست بھی مگر سب لوگ دیرے دیرے باہر آ گئے راہل ویدیا ایک اچھے دوست تھے ہیں انہوں نے پروف کیا ایک بار اور کہ راہل ویدیا نے نشانت کو یہی کہا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا اگر نکی کو نہیں بھی بنانا چاہتا ہوں گا تو موہ پہ بولوں گا پیچھے سے میں نہیں کروں گا جبکہ نشانت نے ایک کر کے سب کے ساتھ بات کر لی تھی پیچھے سے سودا کرنے کی وہ دیکھنے لائک سین تھا جب راہل ویدیا ایسے ڈال لے کر کے ایسے بیٹھا ہوا تھا اور کیا رہا تھا ارے اپنی کیا بات ہی تھی بھائی اپنی کیا بات ہی تھی ایتا ممبئی میں کہا بات تو پلٹ کر کے اس نے کہا اپنی کیا بات ہی تھی کیا بات ہی تھی اپنی میں نے کہا تھا نا میں تجھے سیو کروں گا اور وہیں پیچھے سے جیسمن اس کو بول رہی ہے راہل تم باہر آ جاؤ تمہیں کوئی دکت نہیں ہوگی آئیم گیونگ یو ورڈز باہر آ جاؤ ہائے جو سب لوگوں نے مل کر کے سٹیٹا جیز کی پلاننگ کی جا بارداز روینا جی ایسے اوپر بیٹھ کر کے بار بار کے ایتی کیمرہ کو دیکھئے یہ لاشٹ میں ہے یہ لاشٹ میں ہے راہل اس بات کو پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے لیکن ویکنڈ پہ سلمان سر ڈیفینیٹلی آ کر کہ ان کو بتا دیں گے کہ یہ نشانت کا گیم کیا ہوا تھا لیکن نشانت کی تعریف بھی کریں گے کہ نشانت آپ نے اتتے اچھے سے گیم کو کھیلا اتتے اچھے طریقے سے کیا کہ آپ کی داد دینی پڑے گی کہ آپ نے بہتی اندہ کھیل کو کھیلا اور دیکھئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سمجھئے گا جب بگ بوس کو یہ ہنٹ ملی کہ یہ چاروں لوگ مل کر کے اور آپس میں ان کے فوٹ پڑ رہی ہے دیکھئے سنچالک جب ڈیسیزن کو لے کر کے کنفیوز تھے تب بگ بوس چاہتے تو ایک کیمرہ کا فٹیج دکھا کر کے اور کلیر کر سکتے تھے کہ ازاز صحیح بول رہے ہیں پویترہ صحیح نہیں بول رہی ہیں لیکن بگ بوس نے یہ نہیں کرنا چاہا بیکن بگ بوس بھی دیکھنا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے آپ لوگوں کو ان لوگوں کی ریالیٹی کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس جگہ پہ جا رہا ہے اب دوستوں بات کرتے ہیں یہاں پر پویترہ پونیا کی آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو ابھیناو کے ساتھ وہ بیٹھ کے جب بات کر رہی تھی تو ابھیناو نے ایسے کہا چاہے ہمیں بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملتا نہیں ملتا ہو چاہے ہمیں ساتھ میں ٹائم نہیں ملتا ہو چاہے ہم ساتھ میں وقت نہیں بتا پاتے ہوں جھپیاں پہ پیاں نہیں پا پاتے ہوں لیکن پھر بھی ہم دونوں اندر سے دوستی رہیں گے پویترہ نے پلٹ کے کہا میں جتہ کر سکتی تھی میں نے کوشش کی اس سے ادا میں کر نہیں سکتی تھی یعنی ہمیں سلو موشن میں ویڈیو دیکھنے کی کوئی ضرورتی نہیں تھی پویترہ پونیا کو پتا تھا کہ کون لاسٹ میں آیا ہے مگر روبینا کو اگر وہ لاسٹ میں بتاتی تو ابھیناو بار ہو جاتا اور ابھیناو سب کے ساتھ سانٹ گانٹ کر رہا تھا کپتان بننے کی انفیکٹ جیسمن کے لئے اس نے آج بھی دو بار جیسمن کے پیچھے سے نشانت اور ابھیناو جب باتروم والے ایریہ میں کھڑے تھے جیسمن دھیان رکھ کے سوچ رہی تھی ہمارے سب کے لئے سٹیٹیزی چل رہی ہے جبکہ ابھیناو اس کو کیا بولے نشانت کو تو میری میں تیری اینڈ تک لے کر کے چلیں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا اگر پرابلم ہو رہا ہے تو میں اپنے آپ کو سرینڈر کرنے کو تیار ہوں اور میں اپنی مان رہا ہوں کہ میں بار ہوں لیکن عزاز ان کو کیا پتا کہ وہ تو عامر رکشن پر نکلا ہوا الگ ہی آدمیوں پی ٹی میں نہیں مانوں گا یہ رولز کے اگینسٹ ہے میں نے یہ نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا تو میں نہیں مانوں گا الگ ہی پویترا پونیا پورا جھوڑ لگا لگا کر رہا یہ آدمی مان کیوں نہیں یہ آدمی کیوں نہیں مان رہا تو مانے گا اجاز خان تو ان لوگوں نے بہت زیادہ عرکتے کرنے کی دونوں دونوں نے کوشش کی لیکن اب ستے کے جھنڈے پر چڑھا وہ آدمی ٹی ٹی کے رولز بتا رہا ہے کرکیٹ کے رولز بتا رہا ہے تھرڈ ایم پیٹ سمجھا رہا ہے پر وہ تو دوستی کے پویلین میں یعنی راہل ویدیا ٹھیک کہہ رہا تھا کہ ساڑھے چھے نمبر ابھینا کو اس نے دیئے تو وہ اس کو رتک روشن لگتا ہے یعنی اس نے اس کو ساڑھے چھے نمبر دیئے تھے لیکن اب دیکھیں اس کو پسند ہے نہیں پسند ہے اب سب کی پسند کو کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسمن بسین نے جا کر کے جان کو سمجھایا کہ جان نکی بھی رو رہی ہے تمہیں دکھ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں اگر وہ تمہارے پاس جینیونلی سوری مانگنے آتے ہیں تو تم اس کو سوری دے دینا بیکوز اس کے بعد تم لوگوں کی اصلی دوستی شروع ہوگی اس سے پہلے تمہاری اصلی دوستی نہیں ہے اس کا دوردے میں روبینا کیا بھولی تم کو کیا ضرورت تھی اس کو سمجھا نکی مطروں کے بیچ میں اگر شطرتہ پیدا کرنی ہو تو شطرتہ پیدا کرنے کے لئے انہیں واپس سلجے سمبندوں کے سنکیت نہیں دینے چاہیے تو وہ کہہ رہے میں نے تیزا ہلکا پلکا ٹرائے مارا میں بھی کوشش نہیں کر رہے تھی آپ دیکھئے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کتنا بڑیہ والا کنسیپٹ چلا سب سے پہلے ڈیسائیڈ ہوا کہ نکی کپتان بننے لائک نہیں ہے سب جنوں کے ساتھ یعنی نشان تو انکلوڈ تھا ہی تھا اس گروپ کے اندر اس کے بعد میں دوسرا دوستو ٹاپک چلنا شروع ہوا کہ یہاں پر جان بھی لائک نہیں ہے کیونکہ جان اس کے پیچھے بیچھے چلنے لگ جائے گا جان سے پہلے نام آیا نکی کے بعد میں راحل لائک نہیں ہے کیونکہ راحل ان سے اتنا انٹریکٹ نہیں کرتا ہے تو ان لوگوں نے راحل کو نکالا بیسیکلی انفلوینس جو لوگ تھے سارے کے سارے وہ نشانت تو ایک ڈیسیزن بتا کے اینی آؤ اینی وچھوے مجھے بننا ہے like right اور یہ جو تینوں لوگ تھے یہ انفلوینس کرتے کرتے کہانیاں سناتے سناتے باتیں بتاتے بتاتے ان لوگوں کا brainwash کر رہے تھے اور چونکہ ان لوگوں کہ اندر نکی پہلے سے arrogant ہے نکی پہلے سے اپنی باتیں چلاتی ہے تمیزیاں کرتی ہوگی ان لوگوں کے ساتھ تو ان لوگوں کو بھی ایک point مل گیا revenge کا کہ جہاں پر یہ چپ چاپ سے revenge لیں آپس میں ویٹ کے بات کر رہے تھے کہ میں بار آؤں نہیں آؤں تو بار آئے نہیں آئے کیسے بار آئیں گے ایک بار نشان نے جان کو بول دیا تو ٹھیک ہے تو ڈال لے کے لیٹا جا اور تو excuse دے دینا راہول نے بولا clearly کر لو جب مجھے کرنا ہوگا میں کہہ کے کرلوں گا نشانت اور جان نے کیا بولا نہیں نہیں اپن تو راہول کے ساتھ میں یہ کر لیں گے اپن نہیں کر سکتے تو situations کتنی critical اور بنتی جاری تھی نشانت کے captain بننے کے بعد میں روبینا نے اس کو کیا سمجھایا red zone کے اندر آپ کی اگنی میں big boss جلسائیں گے انیت اپنی کپتانی کو بچاتے دیو آگے بڑھیں اور لڑیں ستھے کے پرتی آواز اٹھائیں red zone سے باہر نکالیں پیچھے big boss بھائیہ نہیں کی دیا اے ایلو ان کو باہر نکال لو میں نہیں کروں گا وہ اپنے تو ہاتھ ہی گندے نہیں کرتا big boss تم آپس میں لڑ لو وہاں چچا بھی سمجھا رہے تھے عزاز بھائی سمجھا رہے تھے جان دل تو دکھا ہے اس کا تکلیف پہنچی ہے اس کو اس تکلیف کے لیے وہ اس طرح سے کہہ رہی ہے تم اسے بار لے آو اور تم لوگ پار جاؤ پویترا اس کی ماں بنی گئے پویترا اس کو فیور کر رہی ہے جان بھی آج پھٹا ملکہ جان پھٹا نہیں جان ایک ٹائم پھکس کیا ہوا باؤن تھا ٹائم پھکس کیا ہوا نکی نے ایک گلتی کری اور وہ بول پڑا نکی نے یہاں پر کیا گلتی نکی کی کہ نکی کو پتا تھا کہ یہ سب اس کے آدے پیاد ہے تو نکی نے کلیرلی بولا میں کو کٹین بننا ہے بہرے کوئی بننا ہے بس تو اس کو لگا اس کے حسند کا جلوہ اس کا پرچم اتنا دور دور تک ہے کہ لڑکے پیچھے اٹھ جائیں گے لیکن نشانت کسی کی باتوں کے اندر نہیں ہے نشانت نے کلیرلی بولا میرے کو بننا ہے راہل ویدیا نے بھی کہا پہلے ایک بار سب لوگوں کو باہر نکالتے ہیں بعد میں اپنے لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم میں سے کس کو بننا ہے مگر آپ دیکھئے فلسروپ ہمارے سامنے کیا نیلڑا ہے نکل کے باہر آیا ہے سو بیسیکلی یہاں پر ابینو نے پورا گیم کیا روبینا نے پورا گیم کیا جیسمنٹ بسین نے پورا گیم کیا پویترا پونیا نے بھی ابینو کو سیو کرنے کی ٹرائی کی یہاں پر عزاز فیئر 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 کر رہے تھے تو نکی تمبولی نے ان کو بھی کلیرلی بولا کہ جب آپ لوگوں کو میں نے جیتایا تب آپ لوگوں کی فیئرنیس کہاں پہ تھی تب پھرین لولی کیوں لگا رہے تھے تم لوگ تب تم میرا کونسپٹ کی یوز کر رہے تھے تب میں نے تم لوگوں کو فیور کیا اور تم لوگوں نے کہا تھا کہ you guys gonna favor me for captainship اس نے نشانت کو بھی بولا اس نے سب کو بولا لیکن نشانت بات کرتا ہے اپنی بات کو properly رکھ پاتا ہے اس نے رکھ کر کے بات کو گھما دیا اور عزاز تو آپ کو پہلے سی پتا ہے سوری دیو سنگھ reporting سر بناوا تھا تو وہ تو چٹنگ کر ہی نہیں سکتا تھا کچھ بھی کر کے رول بک پڑھ کے پھر ایک بار influence کیا پاوترہ پونیا نے اس کو جب کی وہاں پر وہ لوگ ٹھیک تھے جب رہل آسٹ والی ڈال کے ٹائم پر جب روبینا جی اندر رہ گئی تھی اور ان کے پاس ایک ٹانگ ہی پڑی تھی ڈال رہ گئی تھی ایکچولی اکورڈنگ ٹو نیم تو جو لاسٹ میں ڈال رہ گئی ورنہ ایک چار پیچ کا لیٹر نہیں اسی پیچ کا لیٹر بننے پہ بھی کوئی نہ کوئی لوپ نکل سکتا ہے تو بگ بوس نے یہ کہا کہ لاسٹ میں جو ڈال کے ساتھ رہ جائے گا اپنی آپ اٹھانے ہی سکتے ہو تو آپ ہار گئے اپنی آپ اٹھائی نہیں سکتے ہو اور آپ ہی کی پڑی ہے تو آپ ہار چکے ہو لوگوں نے گیم کر لیا آپ کے ساتھ میں اس کے علاوہ آپ اگر کسی کی بھی ڈال لیے بینہ باہر آ رہے ہو تو بھی آپ ڈسکولیفائیڈ ہو ڈال آپ کی پڑی ہے تو بھی آپ ڈسکولیفائیڈ ہو مگر اس ٹیج کو بھی ان لوگوں نے گھومانے کی کوشش کی مولڈ سولڈ کرنے کوشش کے کسی طرح سے لوگ بیوکوب بنے اور یہ بات بھی گھوم جائے مگر ایک بار پہلے گھوم گئی عزاز راحل میں تجھے کیا بول رہا ہوں جبکہ راحل کے پاس اس سمیں نکی کا تھا آپ سمجھنا کہ راحل تو اس سمیں بھی فرینڈشپ نہیں بار رہا تھا چاہتا تو بار کرتا راحل میں تجھے کیا بول رہا ہوں تو بار ہو گیا ہے میرے بھائی تو بار ہو چکا ہے کھیل سے تجھے ماننا پڑے گا لیکن راحل نہیں مان رہا تھا راحل کہہ رہا تھا پھر وہ نکی کو بولا ایک بار عزاز نکی تو میرے کو جانتی ہے جو میں کر رہا ہوں تو سمجھتی ہے یہ کیا ہو رہا ہے تو پلٹ کر کے بولی پلٹ کے راحل بولا دیرے سے اے باہو اے باہو تو کیا بولا میرے کو سمجھ میں نہیں آیا میرے کو سمجھا نکی تمبولی نے اس کو جا کے کنونس کیا اور کنونس کرتے ہی وہ کنونس ہوئی اور اس نے آ کر کے کیونکہ وہ اس کو فیور کرتی ہے اس نے آ کر کے نکی نے تو کلیرلی بولا چیٹنگ کرو جھوٹ کرو پاپ کرو ساتھ دو میرا کیونکہ کھیل ہے اپنا اپنا کے لئے کھیلیں گے تو نکی کا یہاں پر کہنا غلط ہے لیکن نشان جتنا غلط نہیں ہے لیکن کھیل کے لئے بلنٹلی سب کو اپنی بات بول رہی تھی کہ میں ایسا 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 چاہتی ہوں اس کے دوستوں نے اس کو دھکا دے دیا دھگا دے دی وہ ڈرین ہو گئی وہ ٹوٹ دی وہ رونے لگی وہ کونے میں پڑی پڑی اپنے آپ کو تکلیف میں لانے لگ دی کئی بار وہ سچا روئی ہوگی کئی بار وہ جھوٹا روئی ہوگی تو یہ ہم لوگ پرڈکٹ نہیں کر سکتے مگر وہ ٹوٹی اسی لئے بکاوز اس کو یہ اندھا کونفیڈنس آئے لوگ میرے کہنے پر چلیں گے جو کہ نہیں چل پائے آپ نے دیکھا ہوگا نشانت کو نشانت میں جا کر کہ پھر اس کو سمجھایا جب جان بیٹھا تھا جان نے بولا بات روم میں آئی تھی مجھ سے معافی مانگنے کے لئے تو جان کو اس نے کیا بولا اچھا تو اس کو پلکوں بٹھا گے رکھتا اور وہ تجھے پیروں کو جھوٹا سمجھتی ہے پیروں کو جھوٹا نہیں سمجھتی رہا اتنا کیوں ڈیچے لے جا رہا ہے پیروں کو جھوٹا سمجھتی ہے تو اس نے وہاں پر بھی ٹرائے کی اس نے جیسمن بسین کو بھی بولا دیکھا وہ پھر چلا گیا اس کے پاس میں جان جب وہ ریڈ زون کے اندر چلا گیا تھا ملنے کے لئے ارے بھائی دس منٹ کے لئے گصہ بھلے آگیا جان کو دس منٹ کے لئے جان نے چاہے اپنی بات رکھ دی لیکن جان نے فائنلی کیا کیا تیرا بھی دوست طرح تیرے لے ڈال نکال کے بار آ گیا نکی کا بھی دوست طرح ٹھیک ہے کتنا بھی برین لگا رہا تھا کتنا بھی ڈسکس اور پھلتو کی باتیں کر رہا تھا مگر ultimately کتنا بھی برینی بننے کی کوئی کوشش کریں کہیں نہ کہیں ریالیٹی چیک آئی جاتا ہے جان نے اچھا ہونے کا تھوڑا سا ایک فائنلی پروف دے دیا کہ اس نے نکی سے سوری بھی مانگ لی نکی کی سوری ایکسپٹ بھی کر لی اور نکی کے ساتھ جا کر کہ وہ ریڈ زون میں بیٹھ بھی گیا اس نے بولا جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جبکہ دیکھا جائے تو وہ دماغ لگا تھا تو فسٹ رول اسے خود کو پتا تھا کہ میں توڑنے کے لیے جا رہا ہوں ریڈ زون کے اندر لیکن وہ چلا گیا دوستی کو مدی نظر رکھتے ہوئے عزاس کے کہنے کے بات پویترہ کے کہنے کے بات بھی وہ جا سکتا تھا نشانت کے خود کے کہنے کے بات بھی وہ جا سکتا تھا مگر وہاں بیٹھا رہا اس نے اس کو کہا نیکس کیپٹین تو بنے گی تب بھی اس نے اس کو کہا کہ میں کیسے بنوں گی اور تو مجھے فیور کرنے کی کوشش مت کر اس نے بولا فیور نہیں تیرے اندر ایبیلیٹی ہے تو دوستوں اس گھر کے اندر دوستی کی ضرورت پڑتی ہے لیکن نشانت کے لئے بھی پریوریٹی کیا رکھ رہی ہے کیپٹین شپ اور وہ اس طرف کے لوگوں سے دوستی کر رہا ہے وہیں پر روبینا جی نے یہ بھی کہا کہ اگر تُ ڈنگ سے کپتان نہیں بن پائے گا ڈنگ سے چیزوں کو نہیں کرے گا ڈنڈ تجھے ملے گا تجھے کام کروانا پڑے گا somebody is crying inside the red zone and she is saying کہ تجھے کرنا پڑے گا because یہ نکی تمبولی کا کرما ہے کہ جب ان لوگوں کچن میں کام کرنا پڑ رہا تھا ان لوگوں کو صفائیاں کرنی پڑ رہتی تو یہ لوگ بھی اس سے revenge لینا چاہتے تھے اسی لئے یہ سب کچھ کر رہے تھے کہ ہمارا کپتان بنے تو ان لوگوں نے بھی اب نکی کے رونے کو value نہیں دی نکی کے emotions کو logics کو value نہیں دی چھائے وہ رو رہی ہے مگر ان لوگوں نے یہ کہا کہ نشانت تجھے تو تیرا کام کرنا ہی پڑے گا ایتے میں تیل گھی ڈال دیا تھوڑا ایسا بگ بوز نشانت اپنے نیموں کو اُلنگن ہو رہا ہے گھر بچائیں جائیں لڑے بڑھیں اور وہ وہاں پر گئے پاویترا پونیا نکی کو سپورٹ کرتی ہے بکاوز پاویترا پونیا کو بھی کوئی یہاں پر سپورٹ نہیں کر رہا پاویترا پونیا ریزاز کے بیچ میں بہت زبردست والا جھگڑا آپ لوگوں نے دیکھا بکاوز وہ 24 گھنٹے کا فٹیج دیکھ نہیں پاتے ہیں ہو سکتا ہے شاید جیسے ہمیں ایک کلپ دکھائی گئی کہ ہم چاہے مل پائیں نہیں پائیں گلے ملے نہیں ملے بات کریں نہیں کریں مگر ہمارے بیچ میں دوستی رہے گی جو بینم نے پاویترا پونیا ہو کا ہو سکتا ہے کہ شاید کسی اور کلپ کے اندر اکیلے میں بھی اس نے ایسا کچھ کہا ہو جو بگ بوز نے آپ کے لیے سسپنس create کر کے رکھا اور آپ کو نہیں دکھایا کھیلے بھائی ایک سو پانس دن چلنا ہے اور یہ لوگ پاویترا کو آگے تک جا نہیں ہے تو بگ بوز جانے کہ بگ بوز کے کیا گیم ہے اور کیا وہ سوچتے ہیں اور کس طریقے سے وہ چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں تو یہ والی چیز بھی یہاں پر کلیرلی دکھی جیسمن بسین کے بہت سارے کلرز دکھیں اسٹیٹازیز اپنا کپتان بنانے کے لئے انہوں نے آج بہت اوندہ کھیل کے دکھایا بار بار انہوں نے الگ الگ طریقے سے کبھی نشاند کو کبھی کسی کو کبھی کسی کو اللو بنانا چاہا اپنی باتوں میں لانا چاہا لیکن جو husband wife کی planning تھی وہ master planning تھی کہ ابینہ جیسمن کا تو کبھی بھی بلی کرنے کو تیار تھا اور روبینا تو any which way چاہے گی کہ میرا husband بن جائے انہوں نے end میں جا کر پھر ایک بار نشاند سے بات کی نشاند کو ابینہ نے بولا ابینہ اب last میں اگر وہ supposed to be دونوں میں سے راہل باہر آ جاتا ہے تو پھر اپن تین لوگ بچیں گے جان تو اور روبینا تو تمہارا کیا فیصلہ ہے اس نے بولا ٹھیک ہے ہم میں سے ایک کپتان بنے گا دونوں کے اندر سے تو اس نے بولا ٹھیک ہے بکر چاہتا تو بھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ روبینا کی ڈالت اندروں میں سے کسی ایک کو نکالنی تب ہی تو ہو سکتا ہے تو اس نے ایک بار میں accept کر لیا کیونکہ وہ سمجھدار آدمی ہے لیکن آگے کیلئے اس پہ رن بھی چھوڑ دیا کہ تو سمیہ آنے پر مجھے اس کا جواب دے دینا پویترہ پونیا جس طریقے سے لڑی وہ بہت عجیب گریب طریقہ تھا دونوں مون کے پاس آتے دونوں جوڑ جوڑ سے لڑتے وہ اس کو بار بار چھو لیتی وہ بولتا تچ مت کرنا تچ نہیں کر سکتی تم مجھ کو پیٹ پہ کھنجر گھو پا ہے مجھے نومینیٹ کر کے تم نے میرے غلط کیا ہے یہ صرف فٹیچ فٹیچ ہے دونوں جس طریقے سے لڑتے راستوں پہ لوگ ایسے کبھی نہیں لڑتے آپ کیا کبھی حقیقت میں لوگوں کو ایسے لڑتے دیکھا اس طریقے سے پنگتیاں پنگتی تیری پنگتی میری پنگتی میری نہیں لوگ الگ طریقے سے لڑتے فٹیچ فٹیچ کے لئے لڑا جا رہا رہا ہے تم پتہ نہیں دکھاتا یہ بھی ہو سکتا ویکنڈ پہ جا کر راہول کے ساتھ دھوکہ کرنے کے بعد بھی چاروں لوگ دوست ہیں جان نے اس بات کو accept نہیں کیا نشان بات گھما دی کہ لاز ٹوالی بات کیا ہو ہی سمجھو اس کے اوپر دھیان دو راہول اور نکی کے ساتھ ہوا گلت ہے لیکن ان کو آگے اگر فیوچر میں پتہ چلے گا نکی پویترا پونیا کی گوڈ میں چلی پویترا پونیا سے رائے مشورہ کرنا چاہ رہی کہہ رہے ہیں دیکھ لو تمہارے دوست نہیں تمہارے ساتھ سکیا تم ڈیو ان کو سپورٹ کر رہی ہو اور کئی نہ کہیں آپ کو بات ماننی پڑے گی کہ پویترا نکی تمبولی نے تھوڑا ساتھ پمپ اپنے لوگوں کو دیا جس طرح نکھر کے باہر آنے لگے دونوں کے دونوں سنچالک عجیب و غریب نکلے ان سے کوئی سنچالک والی کام ہو نہیں پا رہے تھے سیکنڈ شاٹ میں راہل کو کہ تیری ڈھول دے تیری ڈھول دے تو آؤٹ ہوگئے جبکہ راہل میں سے ہی ایک کپتان بنے اور جتنا جھگڑا ٹنٹا ہو سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے دوستو ہم لوگ بات نہیں کر بات کر لیں مگر میں بھی بزی تھا اور شاید سہزاد بھی ہوگا میری بات نہیں ہو پائی شاید سہزاد بھی بزی ہوگا تو اس اس کے اوپر پورا پورا بشواس اس کا 100% اس کے ساتھ صحیح ریٹن میں کریں بکاوز کئی بار لوگ آپ کو آزمانے کے لئے بھی آپ کے اوپر وشواس کرتے ہیں اور اگر آپ اس آزمائش کے آپ کو بہت مس کرتا روز اوپر آسمان میں دیکھ کر چاند اور تارے کو دیکھ کر کہ چھوٹا والا تارہ تو میں ہوں اور بڑا والا میری ممی ہے تو آپ سے روز 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 روز